اسلام علیکم کیسے آپ امید ہے آپ سب دوست خیر خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ناصر لودرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اگر فیس بک پر نیو آئے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں یوٹیوب پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ نیو کرکٹ اپ ڈیٹس کے حوالے سے نئے کرکٹ اپ ڈیٹ یہ ہے سر لنکا کے ایک کرکٹر اوپننگ بلے باس جو گئے ہوئے تھے اسٹریلیا میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلنے جناب نے پہلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میچ کھیلا اس میں پر فارمس بھی دکھائی اس کے بعد جناب ہو جاتے ہیں انجڈ اس کے بعد پھر جب انجڈ ہوتے ہیں تو بھی ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں اسی دوران جناب محصوف صاحب یہ کرتے ہیں کہ ایک ڈیٹ ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو محصوف حضور والا جناب محترم عزت ماب صاحب سر لنکا کے پلئر کچھ یہ حرکل شروع کرتے ہیں ڈیٹ کے اپ جو ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہاں پر ایک انتیس سالہ لڑکی کے ساتھ ان کی گپ شپ ہو جاتی ہے چیٹنگ ہو جاتی ہے پھر اس لڑکی کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہو دیئے ایک بار پر اس کے بعد پھر یہ جو رسم ہے یہ پڑھتا جاتا ہے پیار تو پھر یہ محصوف صاحب سر لنکا اوپنر بلے وال صاحب اس انتیس سالہ لڑکی کے گھر چلے جاتے ہیں وہاں پر محصوف کیا کرتے ہیں کوئی سیکسول ہریسمنٹ کوئی انٹرکورٹ ڈالتے ہیں وہاں پر زیادتی کرتے ہیں یا جو غلط حرکت کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ واپس اپنے ہوتل پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ لڑکی کیا کرتی ہے وہ لڑکی پولیس کو کال کرتی ہے پولیس اس کیس پر ان ایکشن ہو جاتی ہے اور جب سر لنکا کی ٹیم 2022 کا ورلڈ کپ آخری میچ کھیل کر واپس اڑان بھرنے کے لئے تیار تھی باقی ٹیم چلی جاتی ہے اور یہ سر لنکا پلیئر صاحب اسے آسٹریلین پولیس روک لیتی ہے اور اس کے اوپر ابھی کیا ہے ٹرائل چل رہے اس کا کیس چل رہے ابھی تک اس کے اوپر جو ہے جرم ثابت نہیں ہوا اور جب جرم ثابت ہوگا کیا ہوگا کیسے کتنی سزا ہوگی وہ اب کنفرم نہیں ہے فیصلہ جب آئے گا تب پتہ چلے گا یہ انٹرنیشنل پلیئر اپنے ملک کی رہنمائی کرتے ہیں ملک کے لئے عزاز ہوتے ہیں اور نمیندگی کر رہے ہوتے ہیں رہنمائی تو نہیں کہوں گا سوری اس بات پر میں آپ سے معادرت چاہوں گا یہ لفظ غلط استعمال کے رہنمائی تو ہوتا ہے آگاہ کرنا مطلب ملک کے لئے عزاز کی بات ہوتی ہے ملک کے لئے یہ کھیلتے ہیں تو اب یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے یہ باعث سے ایک سر لنکن شہریوں کے لئے بھی شرمیندگی ہے اور جو جو کھلاڑیوں کو کرکٹ فین کو پسند کرتے ہیں ہر کس کی اپنی ایک فین فالوینگ ہوتی ہے ہر کس کی ایک سپورٹ ہوتی ہے تو کرکٹ کے جو شدائی ہیں ان کے دل پہ کیا گزرے گا اب یہ حرکتیں کرنا انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو زیب دیتا ہے تو اس پر میں نے کہا آپ سے کچھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور سیمی فینل جو ہے وہ ہوگا نو تاریخ و پاکستان اور نیوزی لینڈ کے ماں بین اگلا جو ہوگا وہ ہوگا انگلینڈ ویس انڈیا اور تھرٹین نومبر کو فینل ہوگا پتہ چلے گا تھرٹین نومبر کو کہ اس بار فینل اور ٹرافک کس کے گھر پہنچے گی فینل میچ کون جیتے گا بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اگلا جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو اس کے حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن آگئی ہے بارہ ٹی میں جو ہیں وہ کنفرم ہو چکے ہیں جو آٹھ ٹی میں ہیں وہ فینل رونڈ کھیل کر پھر آگے آئیں گی اور جو ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور کا ورلڈ کپ ہے اس کی نمائندگی کون کرے گا اس کا مزبان کون ہوگا پوسٹ وہ ہے جی یو ایس اے امریکہ یونیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ اور کالی آندھی جسے کہا جاتا ہے لمبے لمبے جو کالے ہیں جو بڑی بڑی ہٹیں کھیلتے ہیں ویسٹڈیز وہ مزبانی کر رہے ہیں اگلے ورلڈ کپ کے اب تک کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت دعو میں یاد رکھنا اپنا دھیر سارا خیال رکھیں ٹیک کیا بائی بائی اللہ حافظ